کون لوگ ذمہ دار ہے کوئی نام نہیں ہے کس کا Storm Blame آتا ہے آپ کے chairman آتے ہیں ان میں سیلیکٹر آتے ہیں ان میں آپ کا پتان آتا ہے ان میں آپ کے کوچز آتے ہیں سب برابر کے شریک ہے سب سے زیادہ کپٹن کپٹان ہے کپٹان تو ہمارے کینگ ہیں کپٹان ہے ہمارے کپٹان he is as a batsman ہے کپٹانی پسی چار سال ہو گیا بڑے چار ایونٹس کیے تو کہیں بھی وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ بہت کے ساتھ کچھ سیکھ ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے پریشر ڈالنے کیا پریشر نہیں ڈالنے کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے بالنگ کرنے جہاں وکیٹس کی ضرورت ہوتی وہاں آپ کلوزن فیلڈرز نہیں لے کے آتے یہ سٹرٹیجیز آپ کو کرنی پڑتی ہے اسپیشلی اگنس ہم افغانستان کے کھیل رہے تھے تھوڑا کلوزن فیلڈر لانے چاہیے تھے دونوں بڑی پارٹرشپ ان کی جو لگئے ہیں پنتالیس اوبر ہو گئے تھے پانچ اوبر رہتے تھے دو اوبر شاہین کے دو اوبر حارس راؤف کے ایک اوبر حسن کا اور ہم نے کس کو بولنگ دی چیز کو دے دی اسپینرز اسامہ میر رویٹ فول لیبنانس یہ چیزیں آپ پوچھتے ہوئے ہیں شہداب کو بھی اس پر کرائے شہداب نے بھی دس بارہ رن دیئے اس اوبر میں مصبا باک بڑے اچھے پوائنٹس ہیں بولے نا مصبا بڑے کمرے میں مل بول کے کان منت ہو گیا ہمارا مصبا بڑے کان منت ہو گیا ہمارا مصبا بڑے کان منت ہو گیا ہمارا مصبا بڑے کان منت ہو گیا ہمارا مصبا لکھ لکھ no disrespect to anybody بابر آزم is a fantastic batsman he is perhaps one of the best batsmen that we've seen in a long time come out of Pakistan he is Pakistan's top most batsman اس کے اوپر پلکل ایک ذرا سا بھی ڈاوٹ نہیں ہے آج کی بھی ان کی performance یہ بتا رہی ہے جب پچ مشکل کھیل رہی تھی یا جب افغانستان کے بولرز مشکل نظر آ رہے تھے he again went out and played a outstanding inning so please جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بابر آزم کی بلے بازی کے اوپر ایک بھی سوال یہ نشان نہیں ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر اس کی ان کی بیٹنگ پر ایک بھی سوال یہ نشان نہیں ہے however مصبا you've been making some very very solid points about captaincy decisions not in today's match only but in the previous games as well please share دیکھیں میں overall ساری اس پہ جو strategy ہماری anomaly ہم سب سے پہلے جو ہم بات پچھلے match میں بھی کر رہے تھے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حارس روف کو ہم جب بھی power play کا over دے رہے ہیں he is low in confidence اور اس کا پہلا over ہی جا رہا ہے 18 یا 20 runs کا اور ہم پچھلے match کے بعد بھی بات کر رہے تھے کہ اگر یہی situation ہے تو جیسے نیو زیلینڈ کرتی ہے کہ وہ آٹھویں یا نو آور سینٹنر کو کراتے ہیں ایک تو وہ attacking option ہو جاتی ہے کہ last over ہے ایک over ہے batsman دیکھتا ہے کہ اچھا میں نے attack کرنا کتنے گرنز کر لے گا وہ ہو سکتا ہے اس میں آپ وہی gamble ہے جس میں آپ کو وکٹ مل سکے اور پھر آپ حارس کے confidence کے لیے بہتر ہے کہ اس کو چار فیلڈر پیچھے آئیں جب وہ باؤنسر کر سکے اگر اس کا shot of length off side کے باہر ہے بھی تو اس کو sweeper مل جائے پیچھے اس کو ایک cover مل جائے اس کا confidence واپس آ جائے نہ کہ اس کا پہلا آوری چارچ ہو کے اس کو لگ دیتے ہیں and then he's done for the whole game سب سے پہلی مشٹیک آج پھر ہم نے آگے ہم نے اس کو دو آور کرا دی he went for 17 in the first over second over بھی شاید midden کیا اس نے پھر third over میں اس کو لیکن انہوں confidence ایک time اس کو جھٹکا لگ گیا اور ہمیں پتا ہے کہ گرباز اور ابراہیم زادران پیس کو اچھا کھیلتے ہیں تھوڑا سا spin پہ بیچ میں آکے اگر ارلی آن کو ویکٹ ویکٹ بول ہوتے ہیں تھوڑا سا پھستے ہیں کہیں پہ بھی ہم نے نئے بال پہ یہ دیکھیں یہ یہ پہلا آوری ہے جس میں یہ چوکیں اس کو پڑے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک الناکی ہو گیا سترہ ہو گیا اور اس کا confidence لیول ایک دم جو بیک فوٹ پہ ہو جاتے ہیں آپ ایسے بولر اس کے بعد پھر آپ پورے میچ میں آپ کا وہ confidence کبھی بھی نہیں آتا تو جس ویٹ فور ایٹ اگر ہر میچ میں یہی ہو رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا چینج کریں اندر مجھے ایک بات بتائیں سوری تو کٹیو ان بیٹوین اس کو دس کے بعد لانا چاہیے سمجھ گیا میں پیس بولر ہے ہر چیز ہے پٹ آپ کے سپیننگ ڈپارٹمنٹ بھی تو سٹرگل کر رہے ہیں ان کا گیند بھی نہیں گر رہا تو کون کرے گا پہلے اگر اب شاہین نے چار کیا اس نے پچھلے میچ میں پانچ ہوت کیے تھے اب آپ آوٹ آو دو باکس بھی نہیں سوچتے سوچھکیل اگر ہے آپ کیوں نہیں اس کو کرا سکتے بولی انگلینڈ میں اس نے ہر میچ میں بریک تھرو دیا ہمیں آ کے چار پانچ اور انگلینڈ جیسی ٹیم جو اتنی اٹیکنگ کرکٹ کھے رہی تھی انگلینڈ وہ بولنگ کر رہا تھا ہیونٹ سین ہیم بولنگ ٹوڈے دو رائٹ ہنڈر کھیل رہے ہیں آپ کے لیکس پینر سٹرگل کر رہے ہیں افتخار کو لائے ہیں سوچھکیل یادو آپ نے بولنگ ہی اس کی ٹیسٹ میں ایک میہت میں ڈیکلیریشن ہونے والی تھی اس کو اوور کرا دیا آپ نے اس کو پانچ اچھے چوکے پڑ گئے اس کے بعد آپ اس کو گیند ہی نہیں دے رہے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ سینیری ہوئی ہے اوور چینجن کی تو بات ہوگی آپ اگنسٹ جو آپ کا اپنڈنٹ تو اس کے خلاف ایک پلاننگ ہوتی ہے گرباز ہے اس کو شوق ہے پل مارنے کا شاہین شاہ نے جس وقت بالنگ شروع کیے وسیم بھائی سے میں بیٹا ڈسکس کر رہا تھا بیک روم میں کہ اس کو چاہیے کہ تھرڈ بن اوپر لے لیں سٹارٹ ہی کرے وکٹو سے اس کو سٹارٹ کرے ایک اسکوئر رکھے ایک فائن لیک رکھے اور بیچ میں ایک باؤنسر ضرور کرے اس کو تاکہ تھوڑا سا بندہ وہ ہم ٹریکٹنگ لائنگویج میں کہتے ہیں کہ جاکے میں رہتا ہے نہیں گئی حسن علی کی بھی کوئی ایسی چیسی ball نہیں گئی i think there was lack of planning کہ ہم نے ان کے against کیا کرنا